کسی کے بیک آوے میں آگے پھول نہیں کرنا کسان پہ اگر آنکھ اٹھا گے دیکھی تو کسان برداش نہیں کرے پورا یہ ایک ستر بر جائے گا اگر ایک بار بھی کسان پہ آتھ اٹھانے کی کوشش بھی کر دی اگر اٹھائیس تاریخ دو را دی تو دلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی ہم یہی رہیں گے یہ بھول کے بھی مت سوتنا اور آج سے ایک ہفتے بعد آپ کو ٹریلر بھی دکھا دیں گے دلی میں کتنا کسان ہوگا کوئی بھی چھیر چھاڑکی دے یہاں دو گھنٹے کے الٹی میٹم پر پورا اریانا پورا اتر پردیس اتراخند تک کے آدمی ہیں دو سے ڈائی گھنٹے تک کے الٹی میٹم پر ہی کٹھا ہو جائیں گے یہ کتنی جیل بھریں گے بنا لو اپنی کتنی جیل بنا لو کہاں سے کھاں سے جیلے لائیں گے کسان تیار کسان بلکل نہیں رہتا یہ نسل اور فسل کی لڑائی ہے کسان کو اپنا وجود بچانے کی لڑائی ہے یہ انہیں جو کسان کی پگڑی پہ آٹ ڈالیا ہے کسان ایسے تو بیٹھنے والا نہیں ہے نمازکار دوستو میں سونو سنگھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی اصفونیو اس وقت ہم موجود ہیں گازی پور بورڈر پہ حالانکہ یہ تصبیریں جو ہے بار بار سامنے آ رہی تھی کسان آندولن کو اٹھا دیا جائے گا سات دین کا ایلٹی میٹم دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوای پریکشنڈ کیا جا رہے ہیں ڈرون کیمرے سے کسانوں کے نگرانی کی جا رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے کافی دنوں سے میڈیا کے اندر ایک ہلچل سی ملچی ہوئی ہے کسان بھی کافی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر اب یہ آندولن کس طریقے سے چلنے والا ہے لیکن پچھلے رات میں جو ایک خبر آئی تھی کہ پولیس جو ہے کسانوں سے بات چیت کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کسان آندولن کو اٹھانے کی تیاری چل رہی ہے اس طریقے کی تمام خبریں چلی جس کو دیکھ کر کے آج ہم گازی پور بورڈر بھی موجود ہیں بات چیت کرتے ہیں کسانوں سے کہ کیا رہا کسی جو کو لے کر کے پولیس بات چیت کر رہی تھی اور ان کی رنیتی ہے جس طریقے سے رنیتی جو تیار کرنی چاہیے تھی کسان نتاو سے بات کر کے یہ آندولن کیس طریقے چلنے والا ہے اس کو لے کر کے بھی آج بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ تمام کسان بھائی جو موجود ہیں پی پہلوان جی موجود ہیں ساتھ ساتھ میڈیا پر بھاری جو ہے بھارتی کسان یونین کے موجود ہیں اور تمام بڑے بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تجربہ بھی بہت کچھ کہتا ہے آئیے اب بات چیت کرتے ہیں ان سے شمشیر رانہ راشتری پریس پر بھاری بھارتی کسان یونین پر سیوہ کر رہا ہوں رات میں جو ہے پولیس کا جو ہے کس بجے سے ہوا ہے رات تری کے بارہ بجے کے قریب یہ خبر آ رہی تھی کیا تھا پولیس کا اگمہ نیدہ سترہ تارک ہماری ہاں ماسک پنچائت تھی اس میں ہم لوگوں نے نرنے لیا تھا کہ یہ جو سرکار نے راستے بند کیے ہوئے ہیں اس سے جنتا کو پریشانی ہو رہی ہے اور اوپر سے کسانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ راستے بند ہیں ہم تو سرکار سے بار بار یہ آگرہ کر رہے ہیں بھائی یہ راستے بند کیے ہوئے ہیں اس کو ہم نے ہی کھلوایا ہے سترہ تارک کو ہم نے ہی کہا تھا الائیو کو سرکار کو اس راستے کو کھول دیجئے ہم نے چالو کروا دیا ہے ہم لوگ کسانوں کی ساتھ ہیں ہم کسان جو ہیں اس جنتا کے ساتھ ہیں ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا درد یہ تو سرکار کی ایک ساجش ہے کہ وہ اس بہانے سے پبلک میں کسانوں کو برا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے آتنکوادی کہا خالستانی کہا وغیرہ وغیرہ ایک آندولن کو توڑنے کا سب سچا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنتا کو ناریز کر دیجئے کسی آندولن خلاف لیکن جنتا اب سمجھ چکی ہے کہ یہ جو آندولن چل رہا ہے یہ کسانوں کا تو باد میں ہے پہلے ہمارا ہے کل کو یہ جو اونے پونے داموں پہ جب کسان سے خرید لیا جائے گا مال وہ سٹور کر لیا جائے گا جنتا کس باغ خریدے گی جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں ایسی جب گہوں اور چاول کے اور پورے ہر آناز کا دال بڑھ جائے گا اس لیے اب جنتا سمجھ رہی ہے ہماری کمر ٹوٹنے والی ہے کل کو اور لوگوں سے باتشت کرتے ہیں کیا نام ہے سر ڈم پی پہلوان بھارتی کسان یونین ماہ ستیو اور ینا پردیس ایک سوال ہے میرا کہ اب یہ خبریں چلائے جا رہی ہیں کہ یہ جو آندولن ہے محض کچھ جنوں کو بات جو ہے سفایہ ہو جائے گا گھر کو کسان چلے جائیں گے کیا لگتا ہے سفایہ ہو جائے گا اپنے دو دو آتھ حجمالیں سرکار کو ہم کرنا چاہیں گے اٹھائیس تاریخ واری بھول کے بھی اٹھائیس تاریخ واری گھٹنا دو رہ دی تو اب کی بار کسان لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دلی میں ہوگا پورے دیش بر میں ہم گم ہے پورے دیش بر کا کسان آج اسی کروڑ کسان اور کمیرے کی سنکھیا ہے اس دیش میں یہ دلی نہیں پورا یہ ایک سیتر بر جائے گا اگر ایک بار بھی کسان پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کر دی اگر اٹھائیس تاریخ دو رہ دی تو دلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی میں سرکار وڑے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک سوال سر میرا ایک فر سے آپ سے ایک سوال ہے کہ اتنے دنوں سے سرکار اور کسانوں کے بیچوں وارتہ نہیں ہو رہی ہے دیکھو پہلی بات ہے یہ کسان کب تیار نہیں تھا ایک بھی بلاوہ ایسا نہیں جو جو ڈیٹ فکس ہوئی اور کسان نے ہر بار جاگے بات کرنے کا کام کیا ہے ہر بار بات کیے کسان نے سرکار بھاگی بات کرنے سے اور انہوں نے بیچ میں ایک دو بات اور بھی کہی انہوں نے کہا کہ کسان جواب نہیں دے رہا کسان اندر مان جاتا بھار آگے پلٹ جاتے ہیں اس طرح کی بات اور برم جنتہ کے بیچ میں پھلایا ہم ان کو یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے پریس کے ماد ہم سے بھی کئی بار ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ جتنی ہماری پریس کون پریس ہوئی ہیں ان کو سارجنک کیا جائے جو ہماری اندر میٹنگ ہوئی ان کو سب کو سارجنک کرو ساری کلپے دکھاؤ کسان نے ان کی ساری باتوں کا جواب دیا جو ہمارے سنگٹھن کے جو چالیس کسان نیتا گئے ہیں سبھی باتوں کا جواب دیا اور سبھی ان کو ہر مدے پر گئے رہا ہے اور انہوں نے سترہ بندوں پر مان بھی لیا تھا کہ یہ سرکار نے مان لیا تھا سترہ بندوں کی یہ غلط ہیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں پھر اس میں بچتا کیا ہے کانون میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو ہر بار کسان نے جواب دینے کا کام کیا آگے بھی ہم اس طرح کی میٹنگ چاہتے ہیں بلکل اوپن میٹنگ کر دے پورا دیش دیکھے کسان ان کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے سقسم ہے اور تیار ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے کانون میں کڑا کیا ہم یہ کہتے کانون میں سفید کیا ہے ہم ان کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اب کی بار جو میٹنگ ہو اس کو بلکل پوری دنیا گیا گے سرگ نہیں کیا تو جیسے کہ کسان بھائی جو ہیں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں آئیے باتشت کرتے ہیں کسانوں کے اندولن میں پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور نوٹس بھی کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے نیتا جو ہیں کنٹینیو جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں کسانوں سے باتشت کر رہے ہیں سر آپ کا سواغت ہے کیسے دیکھتے ہیں کیا کسانوں کے اندر کوئی چنتہ ستانے لگی ہے کہ کسان اندولن یوں ہی ختم ہو جائے گا پانچ مہینوں سے چل رہا ہے یہ اندولن کیا یوں ہی ختم ہو جائے گا کیسے دیکھتے ہیں پردی پھڑا ہوں میں ہریانائے سے لوگ دل پردیش ہے دیکھش ہوں اور شروع سے ہی کسانوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں دس ستمبر کو بھی سرکار نے پیپڑی میں لاتھی چارج کر کے دیکھا تھا بہت چیز دیکھی تھی اور اتنے سارے کسان آپ کیمرہ گھومائیے کسی کے چہرے پر آپ کو شکن دکھائی دے رہی ہے کیا کسی کے چہرے پر کوئی چنتہ نہیں ہے کسان اپنی لڑائی جی چکا ہے کسان کی لڑائی جیتی جا چکے صرف اور صرف وہ ہے کاغجوں میں پردان منتری جی اور گرہ منتری جی ان کے ہاتھ میں ہے کسانوں کی بہت بڑی جیت ہے اور کسان اس آندولن کو تب ہی ختم کریں گے جب سرکار یہ بل واپیس لے لے گی اور ایم ایس پی کی گارنٹی دے دی کسان آنفیوی جو ہیں کافی سارا نیتائی موجود ہیں جو انفراب رکھتے ہیں کسانوں کے آندولن کو دیکھتے ہوئے آئیے باچت کرتے ہیں کیسا سر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے آندولن جو چل رہا ہے کیا یوں ہی تینکے کی طرح بکھر جائے گا بھائی ایسا میرے سے مندل مہمنتری ہوں ستبیر جنگٹ ایسا ہے یہ جو میڈیا گوڈی میڈیا جو پیشتر چینل اڑانی امبانی کے یہ پرچاہ پھلا رہے ہیں ہمارے پاس بھی مندل سے کئی جنگے سے فون آئے پتہ لگا جی راستے کھول دے گئے ہیں اور کسان نے اپنا سمان بننا سنو کر دیا ہم نے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تھوڑے دن پہلا اور میڈیا آئی تھی اگزیاں کسان کب نظر آ رہا ایسا نہیں ہے ہمارے جو ٹکے ساپ کا عدیس پہ جنوں میں تینشلو بھائیز کسان باڑھ دے گئے ہیں کسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اب دو تاریخ کے بعد میں ہمارا جو پشتے موتا پردیس میں گنے کی بھی جائی اور گھون کٹائی جو روپے ہے تو پندرے بیچ دن میں کام نمٹ جائے گا دو تاریخ کے بعدیں کسان بڑھنا سرو ہو جائے گا یہ سرکار کی بھول ہے کم سنکھیا ناک کے یہاں کی تصویر بدلے گی ہاں تصویر بدلے گی دو تاریخ کے بعد کسان بڑھنا سرو ہو جائے گا اور جو ہمارے راشتے ہیں دیتا کا آمان ہوگا اس کے لئے ہمارت رہت ہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پانچ مہینے سا یہ آندولن چل رہا سرکار کا ہم نے کوئی نقصان نہیں کریا سارجانک سمپتھی کا کوئی نقصان نہیں کریا اگر سرکار 28 تاریخ کی گھٹنا کو دھورانا چاہتے ہیں یہ ان کی بھول ہوگی پرنام اس کا گمبیر ہوگا بس ہماری تو اتنی بات ہے اس کو گمبیر پرنام بھگتنے پڑھیں گے کیا آپ کے جو نیتا ہیں ان کا کیا ویچار ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساہین باغ نا سند ساہین باغ ایک آندولن دھارمی کا آندولن تھا اور یہ آندولن جنجن کا آندولن پردیش کا آندولن کسانوں کا آندولن ہے یہ دھرتی سے جڑے ہوئے آندولن ہے اس کو دھارمی کا اور ساہین باغ نا سمجھے یہ پھر سے پہلوان جی کے پاس چلتے ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں رائے لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اب تیاری چلنے والی ہے سر کس طریقے سے اب پوری تیاری چلنے والی ہے اتنے دنوں کا آندولن چل رہا ہے ہماری تیاری پوری ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیں ہم یہی رہیں گے یہ بھول کے بھی مت سوٹنا اور آج سے ایک ہفتے بعد آپ کو ٹریلر بھی دکھا دیں گے ڈلی میں کتنا کسان ہوگا کسان ڈیوٹیوں کے ساپ سے رہے گا اگر کوئی بھی چھیر چھاڑکی تو یہاں دو گھنٹے کے الٹی میٹرم پر پورا اریانا پورا اتر پردیش اتراخند تک کے آدمی ہیں دو سے ڈائی گھنٹے تک کے الٹی میٹرم پر ہی کٹھا ہو جائیں گے اگر کوئی بھی بھول کی دو اگر یہ لگاؤ سرکار نے کسی طرح کی بھی جو رجمائز کی ہمارا ہمارا آسی کروڑ کا پریوار ہے آسی کروڑ کسان کمیرے کا پریوار آسی کروڑ کا پورے آسی کروڑ سنکھیا بنتی ہے کسان کمیرے کی اس دیش میں آسی پر تیست کسان کمیرے کا دیش ہے یہ تو یہ کتنی جیڑ بھریں گے بنا لو اپنی کتنی جیڑ بنا لو کہاں سے جیڑے لیں گے کسان تیار ہے کسان بلکل نہیں رہتا یہ نسل اور فصل کی لڑائی ہے کسان کو اپنا وجود بچانے کی لڑائی ہے یہ انہیں جو کسان کی پگڑی پہ آٹ ڈالیا ہے کسان ایسے چپ بیٹھنے والا نہیں ہے جس دن سروات میں ہم لوگ دھنوں پہ آئے اتن یہ بات ہوئی تھی بل واپسی تو گھر واپسی آج بھی کسان اسی بات کے ساتھ کھڑیا ہے ایک قدم بھی کسان پیچھے نہیں اٹھائے گا بل واپسی تو گھر واپسی ہوگی اور ایم ایس پی پیک بنے گا تو ہی کسان گھر جانے والا کسان اپنے گھر جانے والا دیکھئے ایک کال کی دوری کا شگوفہ چھوڑ کے پردان منتری جی نے جو ایک میٹھی گولی فینکی ہے ہمارے راشتے دکھ جی نے بھی یہ کہا ہے کسان بھائیوں اپنے کھیتی کا کام کرو فسل بھو اور کٹو اور چناؤں میں جو ووٹ دینی وہ دیکھا ہو لیکن تیار رہنا ایک کال پہ ایک منٹ میں کچھ کرنا ہوگا بارڈر کے لیے تو ہر بات کا جواب ہم ہیں اور کسان یہاں سے تب جائے گا جب اپنی مانگ مان لے گا رہی سرکار کی بات ہم یہاں تب تک رہیں گے دب تک سرکار کو ووٹ ڈال کے ہرانہ دیں گے اپنی اس کی جو اس نے جو اچھے دن کے ہمیں وائدے کیے تھے وہ وائدے اس نے پورے نہیں کیے وہ جو فول پہ نشان پہ چلا گیا شول پہ ہمارا دماغ چلا گیا یہ جو کاٹے ہم چوبے ہیں ہمیں اس کا درد سہ رہے ہیں ہم لوگ ہم بھول کے یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں باتشت کریں گے سارے ایک ٹھونڈ کولی کی دوری جو بتائی جا رہی تھی ہم بات کرنے کے لیے تو بار بار تیار ہے کسان کم تیار نہیں تھا میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں پردان منتری اتنے بڑے پت پہ بیٹھے ان کو جھوٹ بولنا سے وہ بیانی دیتا انہوں نے بنگال میں جا کے جھوٹ بولیا کہ میں بنگال کی آجادی کے سمیہ تھا کہاں سے ملٹری نے کیا تھا سارا کام کوئی نہیں تھا جھوٹ بول رہے پھر دوسری بات انہوں نے ایک فون کول کی دوری کہی کس نے فون کیا ہمارے پاس کس کے پاس فون کرے پردان منتری کے پاس کوئی فون کر سکتا ہے اور کسان تیار اس کو ڈیٹ دو پھر تیسری بات سات پرسنٹ خرید ہوتی ہے پورے دیس میں ترانوہ پرسنٹ آناس کو ہم کہاں لے کے جائے کسان تو یہ پورے دیس کو بھرمیت نہ کریں میں سبھی دیسواسیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو پردان منتری دی نے یہ جھوٹ بول لیے نا ایم ایس پی تھی ہے رہے گی اس پہ خرید نہیں ہوتی یہ میں آکڑوں کی بات بتاتا ہوں سات پرسنٹ خرید ہوتی ہے پورے دیس میں سات پرسنٹ آناس خرید جاتا ہے سات پرسنٹ کو کسان کہاں لے کے جائے سرکار کو میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کسی پرکار کا بھی کسی کے بیک آوے میں آگے بھول نہیں کرنا کسان پہ اگر آنکھ اٹھا گئے دیکھی تو کسان بردائس نہیں کرے سرکار کے آخری سندیش یہ ہے کہ ہم یہاں سے جیت کے اٹھیں گے آپ کسی غلط فیمی میں نہ رہے ہیں کہ ہمارے کو کچل دیا جائے گا ہمارے کو ہٹا دیا جائے گا ہمارے ریشکمنٹ کر دیا جائے گا ہم یوہدہوں کی سنطان ہیں ہم کسانوں کی سنطان ہیں ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں جائے جوان جائے کسان کا نعرہ ہمارے ساتھ ہے یہاں سے جیتیں گے بھی اور سرکار سے یہ بلواپسی کرائیں گے ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے اور سب سے بڑی بات اگلی سرکار کسان کی بنایں گے اگلی سرکار کسان کی بنائیں گے کیا مسئل دینا چاہتے ہیں سرکار کو آخری سندیز یوں دینا چاہتے کہ کسان کے گریوان پہ ہاتھ نہ ڈالنے کی کوشش کر ہے اگر گریوان پہ ہاتھ ڈال جائے تو اس کا انجام پورا ہوگا تو کسان بھی آج جس طریقے سے جو ہے جب اسٹارٹنگ میں جب یہ اندولن کھڑا ہوا تھا گازی پر بورٹر پہ تو وہی جو وہی جنون تھا جو آج بھی پانچ مہینے کے لگوک ہونے کو اندولن ہو گئے ہیں وہی ججبہ وہی جنون جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے وہ بزرگ ہو چاہے نوجوان ہو چاہے کسی بھی اس کے لوگوں کسی بھی ایج کے لوگوں لیکن آج بھی جو ہے اسی ایج میں اس طریقے سے جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے نارے بازی جو ہے کسان کے طرف سے کیے جا رہے ہیں تف الحال جیس طریقے سے جو ہے اندولن چلا جا رہا ہے آنے والے سمجھ میں بھی پتہ چلے گا کہ سرکار جو ہے کیا رہنے کے اپناتی ہے کسان بھائی جو ہے کیس طریقے سے جو ہے اندولن کو آگے چلانے والے ہیں خلال کے لئے اتنا ہی جنڈرے گھمار ساتھ دیکھنے کے ڈیس ون